موسیقی دو سو بلین یہ محتاط اندار کل بھی میں نے بڑا اعتیاد کی تھی کہ مرقم زیادہ نہ بتا دوں تاکہ کل کو کوئی استعاقی ناصر لیکن مجھے یقین ہے یہ دو سو بلین کچھ بھی نہیں ہے بہت کچھ ہے اس سے زیادہ تو آج کی گفتگو کا جو ہم نکتہ نظر ہوگا ہمارا مہمان میرے وہی ہیں واجو سراج صاحب نیٹل کے اور وجہ حضی سانس صاحب سرکل نیٹ کے آج کی گفتگو ہم نے کرنی ہے کہ جو اس گریے ٹریفک کو جو گریے ٹریفک کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں اس میں جو سب سے قریب ماضی قریب کا اقدام تھا جو بہت بڑا اقدام سمجھا جا رہا تھا وہ یہ تھا انٹرنیشنل کلیرنگ ہاؤس کا وجود میں آنا انٹرنیشنل کلیرنگ ہاؤس کیا کہ آپ اس ملک میں جو الڈی ایز انڈسٹری ہے چودہ الڈی ایز ہے جس میں موبائل کمپنیز بھی ہیں ان کی اپنی الڈی ایز بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی انڈیپینڈنٹلی الڈی ایز کمپنیز بھی ہیں تو ان چودہ کمپنیز نے کنسورشیم بنایا اور کنسورشیم بناتے ہوئے جو مقاصد بیان کیے گئے مقاصد یہ تھے کہ ایک تو مارکیٹ سٹیبل ہو جائے گی اور جو ریٹس ہیں وہ سٹیبل ہو جائیں گے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گریے ٹریفک کو روکا جا سکتا ہے کیونکہ اس ایک آئی سی ایچ کی بیان سے سنگل گیٹ وے جو ایکشینج ہوتا ہے انٹرنیشنل گیٹ وے وہ استعمال ہونا تھا مارکٹ لیڈر جو ہے وہ ان کا گیٹ وے اور باقی جو چودہ الڈی ایز تھیں جو تیرہ الڈی ایز تھیں انہوں نے اپنے انٹرنیشنل گیٹ وے ایکشینج جو تھی نا وہ بند کر دی دی اور صرف ایک گیٹ وے استعمال ہونا تھا ایکشینج جو استعمال ہونی تھی انٹرنیشنل وہ ایک ہی ہونی تھی تاکہ ان کا خیال دیئے تھا کہ ہم اس طریقے سے جب ایک ہی گیٹوے پہ ٹریفک گر رہی ہوگی انٹرینشنل ٹرمینیشن کالز وہاں پر آ رہی ہوں گی تو ہمارے لیے اس سسٹم کے لیے جس پہ بھروسہ کر کے ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ اس سسٹم اس گریٹ ٹریفک کو ڈھون نکالے گا اور اس غیر قانونی ٹریفک کو قانونی ٹریفک میں لے آئے گا تو گفتگاز کرتے ہیں بجاہت زیشان صاحب جب یہ انٹرینشنل کلیرنگ ہاؤس جب یہ ہو رہا تھا تو آپ بھی اس میں شامل تھے جی بالکل سائن ہوئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے پروپر بندہ ہمارے ساتھ سوڈیو میں اٹھا ہوا ہے مرنہ یہ ہوتا کہ کہتا ہے جی میں نہیں تھا وہ فلانے میرے پارٹنر تھے یا وہ تھے اچھا یہ بتائیے جو گفتگو اغاز کرتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ جب یہ انٹرینشنل کلیرنگ ہاؤس جب وجود میں آتا ہے اور آپ لوگ سارے چودہ الڈی ایز سائن کرتے ہیں اور پولیسی ڈیریکٹیب بھی آ جاتا ہے تو آپ لوگ مارکیٹ کا جو ریونیو ہے وہ آپ اپنی الڈی ایز میں ڈسٹریبوٹ کر دیتے ہیں کہ ففٹی پرسنٹ اس کا ہوگا دو پرسنٹ اس کا ہوگا تین پرسنٹ اس کا ہوگا آپ اسے بتائیں کہ آپ کا آپ یہ آئی سی ایچ کے وجود میں آنے سے جو پہلا مہینہ ہے سپٹمبر دو ہزار بارہ گی میں بات کر رہا ہوں سپٹمبر دو ہزار بارہ میں جو انٹرنیشنل کال ٹرمینیشنز ہوئی تھی جو منٹس جو پاکستان میں گرے تھے ان کی تعداد بتائی جاتی ہے وان پوائنٹ نائن بلین ایک پوائنٹ نائن بلین منٹس وان پوائنٹ نائن بلین ٹھیک ہے تو جب آئی سی ایچ بنتا ہے تو جو پہلا مہینہ آتا ہے اکتوبر دو ہزار بارہ کا تو اس وقت ایک بلین منٹس ٹریفک ہوتی ہے تو وہ جو نبے کروڑ ٹریفک نبے کروڑ منٹ ٹریفک وہ کہاں گئی وہ غائب ہو گئی وہ گرے ٹریفک میں چلی گئی کیا ہوا اور اس کے بعد کیا آپ کے جو پندرہ مہینے ہیں اگر اس کی ایوری نکالی جائے تو وہ پینسٹ سے ستر کروڑ پچاس کروڑ تقریباً میں جو اپنی کلکولیشن باہر صاحب مجھے تو اپنی کلکولیشن کرنے آپ کی کلکولیشن جب آپ کی باری ہوگیا آپ اپنی کلکولیشن بتائیے گا تو جو میری کلکولیشن ہے وہ سکسٹی فائف پینسٹھ کروڑ منٹس کی تھی جو پندرہ مہینے اس کی ایوریج نکال رہی ہے ہر مہینے تو یہ جب ون پوائنٹ نائن بلین ایک کروڑ ایک ارب نبے کروڑ منٹس سپٹمبر دوہزار بارہ میں ٹریفک ہوتی ہے تو جب آئی سی ایچ بجنتا ہے تو وہ پہلے تو نبے کروڑ پہلے ہی مہینے میں ایک ارب بیس کروڑ منٹس کے قریب یہ منٹس غائب ہو جاتے ہیں جب یہ منٹس غائب ہوتے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ یہ بھی اللیگل جو گری ٹریفک ہے غیر کانونی جو چینل ہے اس کا حصہ تو نہیں بن گئے یہ ایک سوال اٹھتا ہے نا یہ آپ کو بھی محسوس کر رہی ہیں کیا کہتے ہیں آپ جی میں آپ کو ایک ایک ایگزیمپل اس طرح دوں گا جس میں لے مہین کو سمجھا ہے آج اگر آپ گاڑیوں کے اوپر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دیں تو میرا خیال تھے ملینز آف گاڑیاں جو ہے نا ایوری منت پاکستان میں امپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی ویرائز آج کی جو کسٹم رجیم ہے جو دو سو تین سو پرسنٹ ایکارڈنگ ٹو کار سی سی وہ امپورٹ کر دیں تو انس اگین دس پندرہ بیس ہزار گاڑیاں پر منت امپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ ملینز آف کار ویڈ زیرو کسٹم ڈیوٹی وہ سمگلنگ کے درو آنا شروع ہو جائیں گے اس میں سے کچھ ضرور آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو انسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے یہ سٹرگلنگ اور اکانومی ہے اور انٹرناشنل ٹرمینیشن سرویسز ڈے ون سے جب سے ڈی لیگولیشن ہوئی ہے یہ ایک ریگولیٹڈ سرویس ہے پی ٹی اے نے اس کا ریٹ سنس ٹو تھاوزن ٹیل ڈیٹ ریگولیٹ کیا ہے اس ریگولیٹڈ ریٹ کو انشور کرنے کے لیے ہمیں ڈے ون سے بڑے چیلنجز آئے اور یہ مین اس میں جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ انٹرناشنل آپریٹرز ہوتے تھے جو اے آپریٹر کے پاس جا کے کہتے تھے کہ جی مجھے بی آپریٹر نے یہ ریٹ آفر کیا بی آپریٹر کے بعد جا کے لیے آئی سی ایچ بننے کے آئی سی ایچ کے وجود میں آنے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں جو فورن کیریئر ہوتا تھا جو فورن آپریٹر ہوتا تھا وہ ایک الڈی اے کے پاس جاتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ جناب یہ دوسری نمبر یہ الڈی آئی ہے بی نمبر الڈی آئی انہوں نے ہمیں یہی ریٹ آفر کیا ہے آپ اگر اس کو میچ کرتے ہیں اس سے اچھا دیتے ہیں تو ہم ٹرافک آپ کو دے دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا تھا اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایک انڈیو انڈر کٹنگ انڈیو پریشر آنا شروع ہو جاتا ان پیرل ٹو دیت گریٹ ٹرافک کی جو پریزنس تھی اس کی وجہ سے بھی ہم پہ بڑا پریشر آتا تھا کیونکہ جب مارکٹ میں انٹرنیشنل آپریٹر نے کال بھیجنی ہوتی تھی تو اس کے پاس دو قسم کے راوٹ اویلیبل ہوتے ہیں ایک لیگل راوٹ اور ایک لیگل راوٹ یعنی کہ وہ جو فورن کیریئر ہے جو فورن آپریٹر ہے وہ بھی کہتا تھا کہ بھی آٹھ سینٹ کی آفر آ رہی ہے تو میں آٹھ سینٹ کی آفر کیوں نہیں مجھے دو سینٹ کی گریٹ ٹرافک سے بھائی صاحب مجھے آفر دے رہے ہیں تو میں کیوں نہ اس میں سے اپنی ٹرافک بول ہوں تو اس پہ جو ایک بات آتی ہے کہ جو فورن کیریئر ہے جو فورن آپریٹر ہے اس کا کلیدی رول ہے یہاں اس ملک میں گریٹ ٹرافک کو پھل میں پھول دے گا اس میں ہمیں ڈپرائیس آپ کا جمعہم ہے ہم نے یہ تقریباً دس سال سے بزنس کیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیسے منور کیا گیا ہے دیفنیٹلی اس میں انٹرنیشنل آپریٹرز کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے اور پیرلل ٹو دس گری اپریٹر کا بھی رہا ہے انٹرنیشنل کلیرنگ ہاؤس ایک دن میں وجود میں نہیں آیا بریک کے بعد بات کرتے ایک مطبع پھر خوش آمدیت پروگرام میں بات ہو رہی تھی بجاہد صاحب سے بجاہد صاحب کہہ رہے تھے اور وہایش صاحب اس وقت میں اپنے تیور دکھائے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ ان سے متفق نہیں ہوں گے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو بیٹھا ہوا سمگلر ہے جو یہ دو سو بلین کے اس میں ہے